سلام علیکم جی میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل پاکستان کو جی ایک بار پھر سے مبارک ہو کیونکہ عدالت نے میدلی کازمی کو اپنی بیٹی زارہ کازمی سے ایک بار پھر سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کیونکہ مہینوں سے اس چیز کا انتظار کیا جا رہا تھا اور آخر کار جی وہ وقت آن پہنچا ہے انشاءاللہ وہ وقت ہی بہت جلدی آ جائے گا جب بچی اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر جائے گی کوٹ نے حکم دیا ہے کہ والدین اپنی بیٹی زارہ کازمی سے مہینے میں دو بار ملاقات کر سکتے ہیں ملاقات جو ہے وہ تین گھنٹوں کے لیے ہوا کرے گی مہدی کازمی نے کوٹ کو بتایا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ مائنر ہے اور زہیر نے باپ بیٹی کی ملاقات روکنے کی ہر حال میں کوشش کی اس نے کوشش کی کہ کسی صورت زارہ کازمی اپنے والدین سے نہ مل پائے لیکن کہتے ہیں نا کہ ہونی کو کون روک سکتا ہے زہیر کی جو پلاننگ تھی جو اس نیکسس کی پلاننگ تھی وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان لوگوں کے موہ پر رسید ہوا ہے جو چاہتے تھے کہ باپ بیٹی سے نفرت کرے بیٹی باپ سے نفرت کرے اور سارے کا سارا ملک جو ہے زہرہ کازمی سے نفرت کرے تاکہ یہ بچی کو جو ہے لے اڑے اور اس کو جو اس کے ساتھ اس نونے کرنا ہے وہ کرے اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی چلو عدالت ری میری بیٹی علی کازمی کے حق میں بڑا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے مائنر بچی کو والدین سے ملنے کی اجازت مل چکی ہے روک سکو تو روک لو جس نے روکنا ہے جس نے روڑے اٹکانے ہیں جس نے گندگی گھولنی ہے لیکن آخر میں وہی ہوتا ہے جو حق اور سچ پہ مبنی فیصلے ہوتے ہیں یا حق اور سچ پہ صحیح انداز میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں میدی علی کازمی کی جیت بہت جل جو ہے انشاءاللہ تعالی ہونے والی ہے تو پاکستان کو جی ایک بار پھر سے مبارک بات ایک مہینے کے طویل انتظار کے بعد جو ہے یہ خوشخبری جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہے آخر کار عدالت نے زہرہ کازمی کو جو ہے اپنے والدین سے ملاقات کی اجازت دی ہے والدین جو ہے پرسکون انداز میں ایک بار پھر سے اپنی بیٹی سے ملیں گے بہت جلد ملیں گے اور جو راز و نیاز بیچ میں رہ چکے تھے اس کو بھی بچی بتائے گی ان کی ایک ملاقات جو کہ پانچ گھنٹے طویل تھی زہین نیکسس کے توتے اڑا چکی ہے ان کو رونا آتا تھا یہ بیٹھ کر پاگل ہو چکے تھے یہ جھوٹی کہانیاں سناتے تھے یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ سارا کازمی نے والدین سے ملنے سے انکار کر دیا یہ تو وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بیدیلی کازمی چائل پروڈکشن سینڈر کے باہر کھڑا رہا انہوں نے کہا کہ جی بچی تو صرف پندرہ منٹ کی ملاقات بچی نے کی پھر تین گھنٹے پہ آئے اور آخر کار جو ہے ماننا ہی پڑا کہ بچی کی والدین کے ساتھ پانچ گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئے ہیں وہ پانچ گھنٹے کی ملاقات نے جو ہے وہ دیفنیٹلی سارے معاملات کو اس انداز نے بہتر کیا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ عدالت کا ایک بڑا فیصلہ آ چکا ہے کہ میدیلی کازمی اپنی بیوی کے ساتھ ابھی بچیوں کو پرمیشن نہیں ملی میہ بیوی یعنی کہ ماں باپ سارا کازمی کے جو ہے وہ ہر مہینے دو بار اپنی بیٹی سے تین گھنٹے کے لئے ملاقات کریں گے انہوں نے ایک رشتہ جو ہے اس نہش پہ پہنچا دیا ہے زہین نیکسس نے کہ والدین جنہوں نے اپنی بیٹی کو پالا پوسہ پیدا کیا وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لئے جو ہے وہ عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں اور ان کو جو ہے اپنی بیٹی جو ان کے ساتھ رہتی تھی جو چودہ پندرہ سال اپنے والدین کے ساتھ ایک ایک لمحہ گزار ہے آج جو ہے وہ صرف چند گھنٹوں کی ملاقات پر جو ہے یہ ملاقاتیں جو ہے ہونے والی ہیں لیکن کوئی بات نہیں پہلے تو یہ چند گھنٹے بھی نہیں تھے پہلے تو ملاقاتیں ہی نہیں تھیں پہلے تو ملاقاتوں کا سلسلہ روکا ہوا تھا پہلے تو یکترفہ بیانات دلوائے جاتے تھے زہرہ کازمی کے موں سے وہ بیانات دلوائے جاتے تھے جو زہین نیکسس دلوانا چاہتا تھا لیکن کتنی اللہ کا کرم ہے کہ بچی کی ملاقات ہوتی ہے والدین سے اس پانچ گھنٹے میں ایسا کچھ ہوا ہے ایسا کچھ ہوا ہے جو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتی ایسی ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جو جلد صاحبہ کی موجودگی میں بتائی گئی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی سیشنز ہو رہے ہیں سائیکیٹریس سیشنز لے رہے ہیں اور انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں بچی ریکوور ہو رہی ہے بچی زندگی کی طرف واپس آ رہی ہے بچی کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون اس کا صحیح تھا کون اس کے دات غلط کر رہا تھا بچی کو پتا چل رہا ہے کہ اس نے کتنا بڑا جو ہے وہ جرم کیا اچھا جی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم سے میدی علی کازمی کی فیملی نے اپنی بیٹی سے پانچ گھنٹے کی ایک ملاقات کی تھی یہ ملاقات چھ مہینے کے گاب کے بعد ہوئی تھی اور یقین کریں کہ بچی جیسے ہی اپنے والد کو دیکھتی ہے اس نے بولا تھا کہ I love you baba I really miss you تو یہ الفاظ جو ہیں وہ تیر کی طرح چھپتے ہیں زہین ایکسس کو زہین کو جو ہے نیند آنا بند ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے زارہ کازمی سے ملاقات کی اور اس نے کہا ہوا ہے کہ جی وہ میری بیوی ہے تو جناب ان کو کوئی سمجھائے کہ کہاں کی بیوی کونسی بیوی نہ نکا نامہ ہے نہ نکا کہیں پہ ریجسٹر ہوا ہوا ہے نہ نکا کے بارے میں یہ پتا ہے کہ نکا ہوا ہے یا نہیں ہوا جسے نکا پڑھوایا تھا وہ بھی جو ہے بار بار اپنے سٹیٹمنٹ چینج کر رہے ہیں تو کونسی شادی کونسا نکا جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہاں بچی کو جھوٹ تم لوگوں نے بولا کہ جی نکا ہوا ہے ساری جھوٹی کہانیاں سنائے گئیں جنہوں نے نکا کروایا ان کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ نکا ہوا ہے اور ویسے بھی جی آپ پر الزام ہے کہ آپ نے بچی کو اگوا کیا ہے اور وہ الزامات ثبوتوں سمیت جو ہے چیزیں جما بھی گروائی جات چکی ہیں کہ آپ کراچی میں موجود تھے بچی کے اگوا کے وقت تو جو عدالت کی روشنی میں ہم نے پچھلے فیصلوں کی روشنی میں چیزوں کو دیکھا ہے ایک اگوا کار کو کسی بھی صورت جو ہے وہ ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تو اس کو تو خیر ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی یہ کہانیاں سنا رہے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن ایک بار پھر سے میدی علی کازمی کو اپنی بیٹی سے ملاقات کی اجازت مل گئی ہے اور اس بار جو ہے وہ مہینے میں دو بار ملاقات کی اجازت ملی ہے تین گھنٹے کے لیے اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میدی علی کازمی اس سے پہلے کراچی کی فیملی کورٹ میں اپنی بیٹی سے ملاقات کی درخواست دے چکے تھے لیکن چار بار چار بار جو ہے ڈیلے ہوا اور اس کے باوجود جو ہے عدالت نے پھر فیصلہ اس وقت نہیں سنایا اب دیکھیں کہ اتنے ٹائم کے بعد فیصلہ آیا ہے اور وہ مہدی علی کازمی کے حق میں آیا ہے آج عدالت نے محفوظ فیصلہ جو ہے جیسے ہی سنایا مہدی کازمی اور سائمہ کازمی جو ہے ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوئی میری بات ہوئی ہے مہدی بھائی سے وہ بہت زیادہ خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماریا یقین کریں آپ اپنے توسط سے عوام کا شکریہ دا کریں عوام کو بتائیں کہ ان کی محنت کی وجہ سے آج میں جو ہے اپنی بیدی سے ملنے کے قابل ہوا ہوں ان کی محنت کی وجہ سے ان کی دعاوں کی وجہ سے ان کے میرے ٹرسٹ پر ٹرسٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے میں آج اس قابل ہوا ہوں کہ میرے اندر ہمت ہے اور میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہوں کہاں پر زہیر نیکسس اور اپنی بیٹی کے درمیان وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے پاکستان کی عوام کی کروڑوں عوام کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میں اپنی بیٹی کو جو ہے اس کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا اس کو دیکھ لیں جی یہ ہوتی ہے والدین والدین ایک شیلڈ کی طرح ایک شیلڈ کی طرح کھڑے ہوتے ہیں دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی سورج جو ہے ان کو رقصان پہنچے لیکن ان کے اولاد کو نہ ہو اسی طرح میدی لکاس میں بھی کھڑے ہوئے لیکن آپ لوگوں کا ایک باہ پھر سے شکریہ پاکستان کی عوام کا شکریہ جنہوں نے ان کے لئے دعا کی یقین کریں میدی بھائی بہت خوش تھے میری جب ان سے بات ہوئی وہ بہت خوش تھے بھابی بھی بہت خوش ہیں کہ اب ان کی بیٹی سے ملاقات ہوگی وہ رازو نیاز جو پہلی ملاقات میں پانچ گھنٹے کی ملاقات میں طویل ملاقات میں آپس میں ایکسچینج ہوئے اب وہ ساری باتیں بتائی جائیں گی یہ بتایا جائے گا زارہ کازمی کو کہ کس طرح سے اس کی چھوٹی بہنوں کو جو ہے وہ اگوا کرنے کے لئے چھوٹی بہنوں کی دھمکی دینے کے لئے ان کی تصاویر لگا کر دھمکیاں میں اس میسیجز کروائے جا رہے ہیں بتایا جائے گا زارہ کازمی کو کہ جو کذابہ اول لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کس طرح سے دھمکیاں دیتی ہے میدی لی کازمی کو پوری عوام کو کہ میرے پاس زارہ کازمی کی کچھ تصاویر ہیں بیڈروم کی ویڈیوز ہیں ساری چیزیں زارہ کازمی کو جب پتا چلیں گی تو یقین کریں کہ جتنی نفرت وہ کر سکتی ہے ان لوگوں سے کرے گی کیونکہ یہ لوگ نفرت کے ہی قابل ہیں اچھا جی تفصیل کے جو تفصیلات ہیں اس میں یہ ہے کہ ابھی صرف پیرنٹس جو ہیں وہ ملاقات کر سکیں گے ملاقات دو بار مہینے میں ہوگی بچی کی والدین سے ملاقات بہت ضروری ہے تاکہ زارہ کازمی کی جو حالت ہے وہ بہتری کی جانب جائے کیونکہ والدین سے زیادہ محبت تو کوئی اپنی اولاد سے نہیں کر سکتا جو ٹراما میں بچی ہے وہ والدین کے پاس جا کے ہی اس سے باہر آئے گی اور آج آپ میری ورڈز مارک کر لیں آج کی ڈیٹ کے ساتھ بہت جلد با حکم اللہ زارہ کازمی اپنے گھر جا رہی ہے میدیلی کازمی صاحب کے ساتھ گھر جائے گی اور وہ بیڈ کر ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں بتائیں گے کہ ذہین نیکسس نے اس پر کتنے ظلم و ستم ڈھائے اور جو کذابہ اول ہے وہ کس کس طریقے سے اس کو بلاک میل کرتی تھی تو میرے ورڈز کو مارک کر لیں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ خوشیوں کا دن واپس آنے والا ہے اور ابھی سیلیبریٹ کریں جی ایک واپسے پاکستان کو مبارک ہو کیونکہ بیدیلی کازمی کو اپنی بیٹی سے ملاقات کی پرمیشن مل چکی ہے